اللہ تعالیٰ کو اللہ نے اپنے علم خاص سے حضر وافر عطا فرمایا تھا ایک وافر حصہ عطا فرمایا اور ہر اس چیز کی خبر دی جس کی آپ کو ضرورت ہوئی لیکن حضور رحمت اللہ علیہ وسلم تھے اور اللہ تعالیٰ کی صفت سبتانی کے مذہر اکم تھے آپ نے کبھی منافقین پر ان کا منافق ہونا بھی ظاہر نہیں فرمایا حالانکہ آپ اور ہم لوگ بھی عام ذہن کے ہو کر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ کون شخص محلے میں علاقے میں منافق ہے کس کا کردار کیا ہے کون کول کا سچا ہے کون کا جھوٹا ہے وعدہ خلاف ہے خائن ہے خیانت کرنے والا ہے دلابال ہے علاقے کے لوگ محلے کے لوگ ایک دوسری کی جو زندگی ہے اس سے کیونکہ ان کو بالا پڑتا ہے تو وہ سمجھ سکتے ہیں سمجھے ہوئے ہوتے ہیں پھر کئی موقع آتے ہیں لڑائی کے یا ایک دوسری کی شخصیات پر تفسرہ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو انسان کہتے ہیں ارے اس کی بات کر رہے ہو تو بڑا پرلے درجے کا جھوٹا ہے بڑا بددیانت ہے یہ ہے اس میں یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ ہے تو ہم سب گلتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی ذات چونکہ بہت بڑی بلند ذات ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمِ کے زیور سے آراستہ ہے آپ کی ذات کہ آپ کو اللہ نے خلقِ عظیم سے نوازا ہے اخلاقِ عظیمہ کی بلندیوں پر آپ کو فائز کیا ہے تو یہ آپ کی شان کے منافی تھا کہ آپ کسی منافق کو مو پر منافق کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تو تو سبتار و عیوب کا مضحل ہے میری ذات سبتار و عیوب ہے میں بھی بہت چھپاتا ہوں اگر میں لوگوں کے عیوب ان پر ظاہر کرنے بیٹھوں تو کوئی سانس لینے والا کوئی سانس لینے والی چیز اور زمین پر پیر رہ کر چلنے والی چیز زمین پر چل نہ سکے اگر میں انصاف پر آجاؤں یہ تو میری سبتاری ہے میں اب وہ درگزر سے کام لیتا ہوں لیکن کتنی گناہگار میری مخلوق ہے ترہ ترہ کے گناہ کر رہی ہے میں بہت کم لوگوں کے جو پردہ اٹھاتا ہوں کسی کو ضلیل کرتا ہوں ورنہ ستاری میرا شیوہ ہے کیا وجہ ہے ہم سب لو خود پرست ہیں اندھے پن کی وجہ سے ہم سب حوث پرست ہیں خود پرست ہیں از بے بسری حوث پرستیں ایک مثلہ مجھے ذیب میں نہیں تیسرا مثلہ ہے کہ گر چادر ناموس کشند از بھرے ما شرمندہ شبین زانچ حست منا تو اگر اللہ نے ہمارے ہم سب پر عزت کی چادر ڈالی ہوئی ہے اگر وہ چادر کھینچ لے تو ہم شرمندہ ہو جائیں جو ہماری حیثیت ہے جو ہمارے کام ہیں ہم اپنے آنکھوں میں اپنی نظروں سے کر جائیں اگر ہم وہ سبتاری کی چادر اٹھا دیں تو اتنا سبتار و نیوب جس نے کسی کے ایگوں کو ظاہر نہیں کیا بہت کم کیا قیامت کے دن بھی سبتاری سے کام لے گا اپنی مخلوق کو بخشے گا معاف فرمائے گا لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اپنے رسول کے دور کے کچھ طبقے کے اس نفات کو قرآن میں ساپ لگزوں میں واضح کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمائے کہ ستاری اس کا بسمنظر بھی تو جائیں گے نا یہ قرآن میں یہ جو مفہوم ہے یہ نہیں ہے جو میں بیار کر رہا ہوں لیکن اس کا بسمنظر ہے کہ اتنا بڑا ستار اور ان لوگوں کے یعنی واضح انفاظ میں ان کے منافقت اور ان کے سارے کیا دھرے کو بیان کیا کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان ماشاء یہ کیا وجہ ہے اس لیے کہ اس کا مقصد یہ نکلا کہ ستار و ریوب ہوں میں مخلوق کے لیے جن کے معاملات میرے ساتھ ہیں وہی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ بڑا علاق میرے ساتھ ہے بخشوں نہ بخشوں کیونکہ اس کو گناہ کی جو قوت دی ہے وہ میں نے دی ہے نیکی کی قوت میں نے دی ہے انسان کو بنایا تو اس میں فجور اور تقوی اچھی چیزوں کا رجحان بری چیزوں کا رجحان اس کے ضمیر میں اس کی فکر میں میں نے ڈام دیا تو یہ میرا معاملہ ہے اس میں کوئی شخص شریک نہیں ہے کوئی رسول شریک نہیں ہے یہ میرا بسلہ کوئی بلی شریک نہیں ہے کوئی اللہ کا اور بلی شریک نہیں ہے کوئی حکومت شریک نہیں ہے میں بندوں سے جو صلوق کروں یہ میں مالک ہوں میری مرضی ہے لیکن یہاں اللہ پھر تو نے یہ کیا کیا کہ پردہ اٹھا دیا ان کی نشان پہ ہی کر دی وجہ کیا اتنا سا تارولیوب ہے فرمایا یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے ازا جا اکن منافقون قالو نشہدو انکا نرسول اللہ واللہ یعلمو انکا نرسول واللہ یشہدو ان المنافقین نقالبون بات کیا ہے پردہ کیوں چاہتی ازا جا اکل منافقون لوگوں کے پاس نفاق کرتے لوگوں کے سامنے منافقت کرتے شاید میں خاموش ہو جاتا لیکن ازا جا اکل منافقون اے کملی والے جب تیرے ساتھ منافقت کرتے ہیں یہ لوگ آگر تو میں خاموش نہیں رہوں گا اب یہ بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں یہ شہادت بھی دیتے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے لیکن پھر اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ تجھے رسول کہنے میں جھوٹے